ایک اور بنیادی بات میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی تھی اس آیت کریمہ کو ہمارے بھائی لوگ پیش کرتے ہیں تقلید کے جواز کے لیے تقلید جائز ہے دلیل کیا ہے کہا کے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو اور اولیل امر کی بات مانو اور اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اولیل امر سے مراد ایمہ اربع ہیں حالانکہ بنیادی طور پر بنیادی نظر سرسری نظر بھی اگر آپ ڈالے تو اس دعوے میں کوئی جان نہیں ہے اور اس دعوے میں شمہ برابر بھی صداخت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو ایمہ اربع کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا تو جس کا وجود نہیں ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کا اللہ حبود حکم کیسے دے گا کیسے بات کر رہے ہیں آپ تب پھر اولیل امر کا کیا مطلب ہے تو بھائی اللہ کی فرما برداری رسول اللہ کی فرما برداری ہے اور پھر فرما اولیل امر اولیل امر کس کو کہتے ہیں صاحب امر منتظم اعلا اس کو آپ خلیفہ کہیے اس کو امیر المومنین کہیے اس کو سلطان کہیے اس کے کوئی اور نام رکھ دیجئے آپ جس کے قبضے میں حکومت ہے انتظامی امور کا جو مالک ہے یہ ہے اولیل امر اس کو اتنا دے دو اس سے اتنا چھین لو اس کو قتل کر دو اور اس کو جیل سے رہا کر دو اس کو ڈندت کرو اور اس کو ایسا کرو اور اس کو ویسا کرو یہاں پر جنگ کی جائے گی اور یہاں سے فوجیں بلالو یہ سارے معاملات کس کے ہیں اولیل امر کے ہیں اور ہمیں ماننا چاہیے اولیل امر کی فرما برداری اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہے یہ ہے اولیل امر صاحب امر تو یہ اس سے ائمہ اربا تو ثابت نہیں ہوئے نہیں نہیں وہی مراد ہے اس سے دور زبردستی کا تو کوئی علاج نہیں ہے بھائی چلو ہم مان لیتے ہیں اپنے بھائیوں کی بات تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اولیل امر کی اطاعت تو یہاں تک تو یہ مسئلہ ہے عطی اللہ و عطی الرسول و اولیل امر بن کم لیکن ذرا عیسائیت کریمہ کو تھوڑا آگے بڑھا کر پڑھئے فَإِن تَنَا ذَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول کیا کہا اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اولیل امر کی اطاعت فَإِن تَنَا ذَعْتُمْ پس اگر تم تنازہ کر بیٹھو جھگڑا کر بیٹھو اختلاف کر بیٹھو تب تب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ یا کیا کہا فَرُدُّوهِ لَاللَّهِ وَالرَّسُول اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب فیصلہ کہا ہوگا اللہ کی عدالت میں رسول اللہ کی عدالت میں اولیل امر کی عدالت میں نہیں دیکھئے کتنی صاف شتری پیاری بات اللہ رب العزت میں فرمائے کسی انسان کہا کیا اللہ رب العزت سے اختلاف ہو سکتا ہے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے تو رسول اللہ سے اس کا اختلاف ہوگا نہیں اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اختلاف کس سے ہوگا اولیل امر سے آیت کریمہ کو آپ ذرا سا سمجھے اللہ رب العزت نے اس کی پوری ترتیب سیاغ سباق اور مرکزی مفہوم اور معنی جو اس کا بتایا ہے آپ کو اتاعت کرنا ہے آپ کے اوپر فرض ہے اتاعت اللہ کی رسول اللہ کی اور الامر کی اب اگر اختلاف ہو تو اختلاف کس سے ہوگا اللہ سے نعوذ باللہ پھر ایمان کا کچھ معنی نہیں رہا رسول اللہ سے نعوذ باللہ پھر ایمان کا مطلب ہی کیا ہے اگر ہم رسول اللہ سے اختلاف کر رہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کریمہ میں فرماتا آتی اللہ وآتی الرسول وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ دیکھئے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نہ کرو اگر آپ اللہ کی فرما برداری میں آنا کا نہیں کریں گے اللہ سے اختلاف کریں گے نہیں نہیں اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا یہ تو ممکن نہیں ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو انسانیں ہماری ضرورت ہیں ہمارے ساتھ بیوی ہیں بچے ہیں اتنے اخراجات ہیں ایسا کیسے یہ جو ہے اس کے سارے آمال باطل نماز روضہ حجز زکاة صدقات خیرات کچھ بھی کرتا ہو اگر اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتا ہے اس کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو اس کے سارے آمال غارت باطل اور رسول کی بات نہیں کرتا ہے آپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تب اس کے آمال رہیں گے لا تقدمو بین یدہ اللہ و رسولی اللہ رسول سے آگے مت بڑھو ورنہ تمہارے سارے آمال غارت کر دیے جائیں گے اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے اور یہاں پر بھی کہا گیا ہے تمہارے آمال باطل ہو جائیں گے یہاں بوکا ہی تذکرہ تھا تیسری ذات اولی الامر کی جو تھی وہ نہیں ہیں اولی الامر سے اختلاف کرنے سے آپ کے آمال غارت نہیں ہوتے آپ کا ایمان خطرے میں نہیں جاتا لیکن بطلہ یہ گیا ہے کہ اولی الامر کی کسی بات سے آپ اختلاف کر رہے ہیں تب فیصلے کے لیے آپ کو اللہ یا رسول کی عدالت میں جانا ہے فردوہ الاللہ والرسول اولی الامر نہیں ہے اس بات کو دیکھ لیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم تلہ